سلام علیکم قائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو کا ٹوپک ہے ہاو ٹو کلین دا ڈائلیسز مشین کلیننگ میں سب سے پہلے رنس کا اپشن آتا ہے اس میں ہم سادھا پانی کے ساتھ انٹرنلی سارے پائپ کو واش کرتے ہیں جن جن سے ڈائلیسیٹ گزرتا ہے ان سارے پائپ کو واش کرتے ہیں انٹرنلی جو کلیننگ ہوتی ہے ان میں پیشنٹ کا ریزیڈیل ویسٹ اگر پائپ میں بچا ہو تو اس کو واش کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ جو بائے کاب ہم یوز کرتے ہیں اگر یہ پائپ کے اندر رہ جائے تو کرسٹل بننے کا خطرہ ہوتا ہے کرسٹل کیا کرتے ہیں فیلٹر کو بلوک کر دیتے ہیں چوک بننا شروع ہو جاتا ہے اس لیے انٹرنلی کلیننگ لازمی ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر سیشن کے بعد دن یا رات میں ضرور ایک بار رینز یا ہوت رینز کے ساتھ مشین کو کلین کریں دوسرا اپشن آ جاتا ہے ہوت رینز اس میں کیا ہوتا ہے کہ وارٹر کا ٹمپریچر ہنڈر یا اس سے زیادہ جتنا مشین میکسیمم لے کر جا سکتی ہے اتنا لے کر جاتی ہے ایٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذریعے ایٹی ایٹ ڈگری سیلسیس سے سٹارٹ ہوگا پہلے مشین ہیٹ کے ذریعے وارٹر کو بوائل کرے گی پریشر کے ساتھ سارے پائپ میں سے گزارے گی اس طرح یہ سائیکل تھرٹی وان منٹ کا ہوگا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہوت رینز ویڈ آؤٹ کولنگ ہوت رینز میں یہ تھا کہ تھرٹی وان کا سائیکل ہوتا تھا اس کے بعد ایٹ دائنگ مشین کولنگ پہ چلی جاتی تھی اگر پیشن کو اٹیج کرنا تو فورا نہ اٹیج کر سکتے تھے لیکن اس میں ویڈ آؤٹ کولنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مشین کول نہیں ہوگی جو نیکس پروگرام ہے وہ شروع ہوگا جو کہ انٹیگریٹڈ ہوت رینز ہے اگر مشین کا ٹمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لئے یہ والا اپشن ہوتا ہے کہ اگر ہنڈرٹ ہے تو ہنڈرٹ ہی رہے گا اگر کم یا زیادہ ہوگا اگر یہاں اوپر نیچے اگر کم یا زیادہ ہوگا تو مشین رک جائے گی اس کے بعد یہ جو سارے پروگرام تھے یہ سارے سادہ پانی کے ساتھ چلنے والے پروگرام ہیں نیکس جو آتا ہے وہ ہے دیس انفیکشن دیس انفیکشن اس میں کیا ہوگا کہ جو سمپل پیچھے سے واتر آرہا ہے اس کا جتنا بھی ٹمپریچر ہے 38 ڈگری سیلسیس 37 ڈگری سیلسیس اس کو ہم ایسٹ کے ساتھ مکس کریں گے سٹروس ٹیلز ہے ٹرائی ایسٹ ہے سٹریک ایسٹ فوسفیریک ایسٹ بغیرہ کے ساتھ ہم مکس کریں گے یہ انٹرنلی پائپ جہاں جہاں سے ڈائلیس ایٹ گزر رہا ہے اس کی کلیننگ ہوگی جو کہ اندر سے اس کی صفائی کرتا ہے اس کے بعد آپشن آتا ہے دیس انفیکشن پلٹس ہوت رنز یعنی گرم پانی کے ساتھ ہم دیس انفیکشن یوز کریں گے اور کلیننگ کریں گے نیکس پوائنٹ آتا ہے ہوت دیس انفیکشن پلٹس ہوت رنز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بلوکیج ہو جاتی ہے جس کا ہمیں کچھا ہوتا ہے کہ پورا دن ہم نے پیشنٹ کا ڈائلیسز کیا اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم مشین کو پروپر کلین کر سکے اور اس کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ہوت ٹرنسپرس ہوت ڈس انفیکشن کا اپشن چوز کریں گے مشین کو پروپر کلین کریں گے اس کے لئے یہ اپشنٹ کم از کم وان آر کا ہوگا یعنی دو پروگرام ایک ساتھ چلیں اس میں ایک ساتھ چلتے ہیں نیکس اپشن آجاتا ہے بلیچ کا اس میں ہم فرنٹ سپلائے کرتے ہیں کلیننگ کرنے کے لئے ایسا ہوتا ہے کہ مشین میں کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہیٹ چیمبر ہوتا ہے وہاں پہ کیلشیم کی لیئر بننا شروع ہو جاتی ہے تب ہم ایکسٹرنلی بلیچ یوز کرتے ہیں اس میں فرنٹ سپلائے سے ہوت اس انفیکشن ایک این میں ہم بلیچ یوز کر کے ایک این کو کھولیں گے بلیچ ڈالیں گے اور تین منٹ کا انٹرول لگا کر ہم مشین کو کلین کریں گے بلیچ کا اپشن ہم نے تب ہی یوز کرنا ہے کہ اگر سرویس ہو رہی ہو مشین کی یا تو بلوکیج ہو رہی ہو تب ہی ہم نے مشین کا اپشن کرنا ہے اور یہ کم از کم سولہ سکسٹین منٹ سے ایک گھنٹے تک کی کلیننگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ چین چھولٹر کا اپشن ہے یہ چین فلٹر کا مطلب کہ جو ہم نے دائے سیف کا فلٹر لگایا ہے پیچھے بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے انڈو ٹاکسنز کو کل کرنے کے لیے اگر وہ ڈیمیج ہو گیا ہے یا تو ان میں کوئی ڈیمیج آ گیا ہے تو اس کو چینج کرنے کا اپشن ہے تھینکیو سو مچ فور وچھنگ مائی ویڈیو